خبردار ہوشیار سپیڈ ڈیڈار کی مدد سے ای چالان کا آغاز اشارے سے پچیس میٹر کی حد میں لینگ تبدیل کرنے پر چالان ہوگا کنال روڈ پر حد سپیڈ ستر کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر جبکہ مال روڈ جیل روڈ اور مین بولیوارڈ پر ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کرنے پر چالان بھرنا پڑے گا محقمہ پنجاب سیف سٹی نے الیکٹرونک چالان کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں اشارے سے پچیس میٹر کی حد میں لینگ تبدیل کرنے پر چالان ہوگا کنال روڈ پر حد سپیڈ ستر کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی گئی ہے جبکہ مال روڈ جیل روڈ اور مین بولیوارڈ پر ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کرنے پر چالان بھرنا پڑے گا اس حوالے سے ایک بار پھر بات کریں گے مجاہد شیک سے جی مجاہد اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا اس حوالے سے جی بالکل پجاب سیف سٹی تھارٹیک پہ جو ہے وہ الیکٹرونک چالان کا جو منصوبہ ہے اس کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے اور ریڈ سنگنل اور ونوے کے بعد آپ آور سپیڈنگ اور لینگ کے خلاف ورزی پر بھی جو ہے ای چالان کا آغاز کر دیا گیا ہے لاہور کی معروف شہرہوں پر حد رفتار اور لینگ کی خلاف ورزی پر جو ہے ای چالان کا اجراء شروع کر دیا گیا ہے اور سیف سٹی نے جو یہ پروجیکٹ ہے یہ کنال روڈ پر سے کنال روڈ پر پچاس سے ستر کلومیٹر کی گھنٹہ حد رفتار مقرر کی ہے اور ترجمان سیف سٹی تھارٹی کی جانے سے مار روڈ جے لوڈ فروزبو روڈ اور مین بولیوارڈ گولوگ پر چالی سے ساٹھ کلومیٹر کی گھنٹہ کی حد رفتار جو ہے وہ مقرر کی ہے اور یہ تمام حدایت جو ہے وہ جاری کر دی ہیں اور بہت جلد اس پر ٹھیک ہے تمام ہی دائیات جاری کر دی گئی ہیں بہت شکریہ مجاہد شکریہ